نمازکار دوستوں اگر آپ بھی دھونی کو ایک بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں دوستو نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم سے میچ ہارنے کے بعد بھارتیے کرکٹ ٹیم لگ بگ اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے باہر ہی ہو چکی ہے اس ہار سے کوئی بھی خوش نہیں ہے اور بھارتیے کرکٹ ٹیم کے منٹور مہندر سنگھ دھونی نے بھڑکتے ہوئے ٹیم کی ہار کے وہ سبھی کاران بتا دیئے جس کے چلتے بھارتیے کرکٹ ٹیم چاہ کر بھی اس ورلڈ کپ کو نہیں جیت پائے گی تو چلی آپ کو بتاتے ہیں وہ کاران لیکن اس سے پہلے دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کیا آج کوہلی اور روحید شرما کی وجہ سے بھارتیے ٹیم ہاری یا نہیں کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائیے گا دوستو نیوزیلینڈ کی ٹیم کے خلاف پچھلے کچھ سالوں کی طرح بھارتیے ٹیم ورلڈ کپ مخابلے میں پھر ہار گئی اس میت کی شروعات ہی بھارتیے کرکٹ ٹیم کی ہار کا راستہ دکھا رہی تھی کیوی کپتان کین ویلیمسن نے ٹوز جیتا اور چالا کی دکھاتے ہوئے گینبازی چنی تو بھارتیے بلے بازوں کا کان تھا کہ وہ اچھی بلے بازی کر ٹیم کو بڑھت دلانا لیکن بھارتیے بلے بازوں نے اپنی خراب بلے بازی جاری رکھی دوستو ہیشان کشن ہویا کیل راہل روئی چھرما ہویا پھر رشب پنچ ان سبی کے رن ملانے پر بھی پچاس کا آکڑا نہیں چھلتا دکھتا بھارتیے کپتان ویرات کولی بھی ماتر نو رن بنا کر اس چھوڑی کا شکار بنے اس کے بعد پن بھی جلدی چل دیئے اور پانڈیا کے بلے سے تیس وہیں جڑے جانتی مووروں میں چھبیس رنوں کی تیس پاری کھیل کر چلتے بنے لیکن وہ بھی کچھ خاص کمال نہیں کر پائے اور بھارتیے کرکٹ ٹیم نے ماتر ایک سو دس رن ہی بنائے اور نیوزیلینڈ نے اس کو آسانی سے حاصل کر دیا چلیے دوستوں اب آپ کو ہار کے وہ کاران بتاتے ہیں جو مہندر سنگھ دھونی نے بتائے ہیں دوستوں مہندر سنگھ دھونی کے انصار ہار کا پہلا کاران بنا خراب بلے بازی ہم یہ تیہ نہیں کر سکتے کہ ٹوز کون جیتے گا لیکن اگر بلے بازی ملی ہے تو ذمہ داری سمجھنی چاہیے تھی سلامی جوڑی کے فلوپ ہونے کے بعد پریشر میڈل آرڈر اور خاص کر انوباوی کھلانیوں کے چہرے پر ایسا نظر آیا کہ سب ایک کے بعد ایک آؤٹ ہو گئے اور پوری ٹیم ایک سو دس رن ہی بنا سکی جس سے سب ہی کھلانیوں کا منوبل ٹوٹ گیا جو کی ہار کی بہت بڑی وجہ رہا دوستوں دوسرا اور سب سے بڑا ہار کا کاران بنا بڑے کھلانیوں کا فیل ہو جانا دوستوں ایشان کشن جیسے کھلانیوں کا آؤٹ ہونا سمجھاتا ہے ان کا پہلا میچ تھا لیکن روہی چھرما ویرات کولی اور یہاں تک کے رشا پانت ہاردک پانڈا کے یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ٹیم کے لئے ادھک رن بنائیں لیکن وہ ایسا نہ کر سکے جو کی بھارت یہ کرکٹ ٹیم کی ہار کی سب سے بڑی وجہ بھی رہا دوستوں تیسرا کاران تھا خراب بلے بازی کے بعد ہار مان جانا دوستوں کرکٹ ایسا گیم ہے جس میں ایک گیند اور ایک رن پورا میچ بدل سکتا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک سو دس رن بنانے کے بعد پوری ٹیم کا منوبل ٹوٹ چکا تھا گین باز گین پکڑ کر بھی گین بازی نہیں کر پا رہے تھے اور باخی کھلاری ہتاش ہو چکے تھے بھارت یہ کھلاریوں نے نیوزیلینڈ کے کھلاریوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے تھے جو کی ہار کی ایک اہم وجہ بھی بنا تو وہیں دوستوں چوتھا کاران تھا ویرات کولی کا غلط فیصلہ روہید شرما ٹیم کے سب سے مکھے اور بہترین اوپنر ہیں ایشان کشن کو روہید کی جگہ اچانک دینے کی کیا ضرورت پڑی دوستو روہید شرما کے ساتھ ایشان کشن اوپن کر چکے ہیں لیکن کئل راہول اور ایشان کشن کا کمبینیشن آج تک میدان میں نہیں دکھا تو بھارتیے کپتان ویرات کولی نے ڈائریک ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں اس جوڑی کو میدان پر کیوں ہوتا رہا یہ سرہ سر ایک غلط فیصلہ تھا جو پوری ٹیم پر بھاری پڑا تو بھائی دوستو پانچوان اور سب سے اہم کاران رہا اپنی غلطیوں پر کام نہ کرنا بھارتیے ٹیم پاکستان کے خلاف مخابلہ ہار گئی لیکن سب حلقے میں لے رہے تھے یہاں تک کہ بھارتیے ٹیم کے کھلاری بھی بھلے ہی نیوزیلینڈ کی ٹیم سے ہم کبھی نہ جیتے ہوں لیکن ہمارے پاس دس دن تھے تیاریاں کرنے کے لیے بھارتیے ٹیم اپنی غلطیوں پر کام ہی نہیں کر پائی اور یہی اوور کانفیڈنس بھارتیے کرکٹ ٹیم کو لے ڈوبا دوستو یہی وہ کاران بنے جس کے چلتے بھارتیے کرکٹ ٹیم چاہ کر بھی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ نہیں جیت سکتی دوستو آپ کی اس پر کیا رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنے والا